کھانے کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی چیز سے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جو کھائی جاتی ہے لیکن دیکھنے میں کسی پتھر کے جیسے لگتی ہے ساتھ ہی یہاں بھی بتائیں گے کہ اس چیز کی سعودی عرب میں مانگ بہت بڑھے ہی رہی ہے مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا قریب 63000 روپے کلو بک رہی ہے تو آئیے پھر جانتے ہیں آخر یہ چیز کیا اور کیوں یہ اتنی مہنگی بک رہی ہے دراصل تصویر میں دکھائی دے رہی چیز کوئی پتھر نہیں بلکہ ٹرفل ہے جسے عربی بھاشا میں الفقہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو موسمی جنگلی مشروع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سعودی عرب میں ٹرفل کی مانگ کافی بڑھ رہی ہے اور بہت کم تعداد میں یہاں موجود ہے سمچار ایجنسی اس پی کے مطابق سعودی کے ریگستانوں میں ان دنوں الفقہ کی تلاش بھر گئی ہے اسے ہزاروں لوگ بڑے چاہو سے کھاتے ہیں سیزم کے شروعات میں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے دیرے دیرے قیمت کم ہوتی جاتی ہے حدود اتری علاقہ الفقہ کے اتپادن کے لیے پورے سعودی عرب مشہور ہے یہاں الگ الگ طرح کی موسمی جنگلی مشروع اگائے جاتی ہے ان میں سے ایک الجابیدی کہلاتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے ایک کو ال، اسمر اور دوسرے کو ال خلاسی کہتے ہیں اس کا رنگ لال ہوتا ہے سعودی عرب میں یہاں سردیوں کا اہم کھانا ہوتا ہے اسے الگ الگ طرح سے پکایا جاتا ہے کچھ مول نواسی، اصلی، گھی بیڈ اور تلی ہوئی مشروع کا مکس شر کھاتے ہیں ایک خبر کے مطابق اتری سیمانت میں الفقہ ایکسپرٹس کے پرمک سلیم ال انجی کا کہنا ہے کہ الفقہ کو کھوجنے کا سب سے اچھا وقت صبح سے گیارہ بجے تک ہے اس کے علاوہ سورج چھپنے سے کچھ دیر پہلے تک بھی اس کو تلاشنا اچھا ہوتا ہے بتا دے کہ یہاں ایک موسمی چیز ہے جو جمین کے اندر تب بنتی ہے جب بارش کے بعد جمین میں پانی بھر جاتا ہے